اسلام علیکم فرینڈز اچھا آج میں دکھا رہی ہوں ہیز لندن کا یہ علاقہ ہے جس کا نام ہے ہیز اور یہ لوکل ایریا ہے یہاں کا تو میں نے سوچا چلو شام کے تھوڑا سا واک کرتے ٹائم دکھا دیتی ہوں یہ چرچ ہے یہ اور یہاں کا موسم دیکھئے کتنا زیادہ خوبصورت ہو رہا ہے اور موسم بہت اچھا ہے اچھا یہاں پر بہت سفائی رہتی ہے کوئی گندگی وغیرہ نہیں ہوتی ہے جیسے کہ اپنے انڈیا پاکستان میں تو ہر جگہ گندگی ہے لیکن یہاں ماشاءاللہ سے یہ سوچ کے اچھا لگتا ہے کہ یہاں پر سفائی بہت رہتی ہے بہت ساف رہتا ہے ایریا کہیں کوئی گندگی نہیں ہوتی ہے اچھا یہاں پر یہ دیکھیں مکان جو ہے نا سب کا ڈیزائن ایک ہی ہوتا ہے ایک ہی جیسے مکان ہوتے ہیں یہ سٹائپ کی بنے ہوئے ہیں یہاں پر ایک سڑک پر یہ تھوڑا سا فلاور لگا ہوا ہے میں دیکھتی ہوں کون سا فلاور ہے یہ ہے اچھا وائٹ روز فلاور اچھا لڑنا میں بہت زیادہ فلاور ہوتے ہیں بہت زیادہ لیکن یہ تو چھوٹا سا ایسی لگا ہوا ہے تو میں نے دیکھا اور جبکہ یہ جنگلی ٹائپ سے لگا ہوا ہے اس کی کوئی کیر نہیں کر رہا شاید یہ ایسے ہی روڈ پر لگا ہوا ہے اور ویسے یہاں پر ہر جگہ بہت ہی خوبصورت فلاور ہوتے ہیں میں آپ کو دکھاؤں گی نیکسٹ بلاغ میں اور یہ یہاں کے مکان دیکھیں کہ یہ کتنے زبردست لگ رہے ہیں بلکل انڈین جیسا ہے یہ ہے یہ یہ فلاور ہر جگہ ٹنگے ہوتے ہیں فریش فلاور اب ہم جا رہے ہیں دیکھیں یہاں پر یہ سڑک پر اسی طرح روڈ ہوتی ہے کھلی ہوئی مارکٹ یہ بلکل لوکل ایریہ ہے یہ کوئی ایسا وہ نہیں دیکھیں یہاں پر یہ ویجیٹیبل شاپ ہے اور یہ یہاں پر باہر لگی ہوئی ہیں ساری ویجیٹیبلز اور فروٹس اور اندر سپر مارکٹ ہے چھوٹا سا جیسے اپنے چھوٹا سا شاپ ہوتی ہے تو وہ یہ ہے یہاں پر فریش میٹ بھی اچھا ملتا ہے سبھی ویجیٹیبلز کے پرائز لکھے ہوئے ہیں اوپر ہی اور یہ پلاسٹک کی شاپ ہے پلاسٹک کے سامان کی یہ بھی ایسا اس باہر روڈ پہ ہے اس کے اندر تو نہیں جانا مجھے کچھ ابھی لینا نہیں ہے اس میں سے اچھا اب چلتے ہیں ہم ہم آگے موسم کتنا زبردست ہے یہ ہے فوڈ سینٹر اور اب ہم اس میں جائیں گے اور دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہاں پر قریب سے یہ کیسا لگتا ہے اس میں بھی حلال میٹ ملے گا اور اس میں بھی فروٹس باہر اور ویجیٹیبلز باہر ہیں اچھا یہ بیری اچھا یہ بیری اتنے سستی ملتی ہیں بلو بیری ایک پکٹ اور یہاں یہ فروٹس ہیں اچھا انڈیا سارے فروٹس یہاں ملتے ہیں پاکستانی فروٹس ملتے ہیں آم بہت مزیدار ملتے ہیں اور یہ دیکھیں ٹرماتر انڈیا میں اس قدر مہنگے ہو رہے ہیں اور یہاں پر 3.99 یعنی 4.99 کتنے زبردست اچھی قوالیٹی کی ٹیماٹر ہیں اچھے عام اچھا یہ گوشت یہاں پر انہیں سب سے اچھا لگا میٹ جو ہے وہ یہاں پر اتنا اچھا ملتا ہے یہ دیکھیں گا یہاں پر انہوں نے یہ میٹ رکھا ہوئے ہر طرح کا کٹ کر کے یہ چاپ ہے مٹن چاپ ہے اور یہ مکس گوشت ہے مکس میٹ ہے سبھی چیزیں اس کو پہلے سے ہی کٹ کر کے رکھتے ہیں اور جو چیز دینی ہے اس کو دے دیتے ہیں یہ نیہاری کا گوشت ہے یہ بیہاری کباب کا میٹ ہے یہ قیما ہے جتنے بھی گوشت ہے وہ پہلے ہی کٹ کر اچھا یہ ہڈیاں ہیں یہ یخنی وگرہ بنانے کیلئے بہت اچھی رہتی ہیں اسی طرح انہوں نے چکن بھی الگ الگ کر کے رکھا ہوا ہے لیک بھی سالگ رکھے ہوئے ہیں بون لے سالگ رکھا ہوا ہے پائے یہ ہول چکن کلے جی وگرہ سب یہاں پر اچھے سے ملتی ہے فریش اور سب اچھا رکھا ہوا ہے یہ ایسا سپر اسٹوریس میں سبھی چیزیں ملتی ہیں رائس ڈالے ہر طرح کا مسالہ جیسے اپنے ہاں ایک سپر جنرل اسٹور ہوتی ہے چھوٹی سا چھوٹا سا یہ ایسے ہی ہے اور یہاں پر جگہ جگہ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے سپر اسٹور ہوتے ہیں جہاں پر ویجیٹیبل بھی ملتی ہے میٹ بھی ملتا ہے مسالے بھی ملتے ہیں ڈالے سبھی کچھ ملتا ہے میں یہاں پر تلاش کر رہی ہوں شان کا مسالہ مجھے چاہیے شان کا بیہاری کواب کا مسالہ وہ کدھر ہے اچار ہیں یہاں پر دیکھیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائپ کی اچار ہیں اچھا مجھے سب سے اچھا لگا کہ یہاں پر پرائز بہت کم ہوتا ہے ہر چیز کا کمپیریزن سعودیا کے سعودی عرب میں بہت ہر چیز زیادہ پرائز کی رکھتی تھی مجھے لیکن یہاں پر بہت کم پرائز ہے بریانی ایسنس بھی یہاں مل رہا ہے اچھا یہ ہے شان کے مسالے اس میں چاہیے مجھے بیہاری کواب کا مسالہ کدھر رکھا ہے بیہاری کواب کا مسالہ یہ رکھا بیہاری کواب کا مسالہ لے لیتی ہوں اور ایک چاہیے مجھے